نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے مکھے سمچاروں میں جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لے کر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکھے سمچار برکنگ نیوز اپ ڈیٹس کے روپ میں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں آس کی پہلی بڑی خبر گازہ کے لیے ایک زٹ ہوئے مسلم دیش امریکہ اسرائیل کے خلاف پردشن عرب لیگ کی چیف نے کہا اسپتال پر حملہ شیطانی مان سکتا جیہاں دوستو گازہ کے سمرتن میں سبھی مسلم دیش ایک جھٹ ہو گئے ہیں ویسٹ بینک سے لے کر مصر کی رازدانی کاہیرہ تک گازہ میں بمباری کو لے کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف پردشن کیے زارے ہیں دراصل دوستو جنگ کے بھی سترہ اکٹوبر کو دیر رات گازہ شہر کے اہلی عرب اسپتال پر زوردار حملہ ہوا اس میں چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی سعودی عرب نے اس حملے کو اسرائیلی سینہ کا گنونا کام کہا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار پردان منتری نرندر موڈی نے فلسطین کے راشت پتی سے کی بات گازہ ویواد پر بھارت اپنے پرانے رکھ پر ہے قائم جیہاں دوستو بھارتیہ پردان منتری نے فلسطین کے راشت پتی محمود عباس سے بات کی ہے اس باتشیت کے دوران پی ایم موڈی نے گازہ کے ال اہنی اسپتال میں ناغریکوں کی موت پر بھی اپنی سمویدنا ویکت کی پی ایم موڈی نے اس دوران اسپسٹ کیا کہ بھارت فلسطین کے لوگوں کے لیے مانویے مدد زاری رکھے گا شیطر میں آتنکواد ہنسا اور بگردی سرکشہ استطی پر اپنی گہری چنتہ انہوں نے اسازہ کی اسرائیل فلسطین مدے پر بھارت کی لمبے سمی سے چلی آرہی سیدانتک استطی کو دور آیا گیا ہے دوستو آپ کے ذانکاری کے لئے بتا دیں کہ گازہ میں فلسطینیوں کی موت کا آنکھلا بڑھ کر 3785 ہو گیا ہے گازہ سواستے منترالے نے کہا کہ اسرائیل دورہ ید کی گھوشنا کے بعد سے گازہ میں مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر 3785 تک پہنچ گئی ہے جن میں 1524 بچے 1000 مئی لائیں اور 120 بزرگ لوگ شامل ہیں اس کے علاوہ 12443 میں انہیں گھائل ہوئے ہیں جن میں 3983 بچے اور 3300 مئی لائیں شامل ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ویرات کولی اس ورلڈ کپ کے سب سے اصردار فلڈر آئی سی سی نے شروعاتی 13 دن کی رینکنگ زاری کی روٹ دوسرے اور وارنر تیسرے نمبر پر جن دوستو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی نے ویرات کولی کو ورلڈ کپ 2023 میں اب تک کا most impactful فلڈر مانا ہے آئی سی سی کی مطابق ٹورنامنٹ کے پہلا 13 دنوں میں ویرات کولی نے فلڈ پر اپنی فلڈنگ سے سب سے زیادہ پربھاؤ ڈالا سبی ٹیموں کے تین گروپ میچوں کے بعد آئی سی سی کی اور سے فلڈ پر سب سے پربھاؤی فلڈرز کی ایک لسٹ زاری کی گئی ہے جس میں کولی ٹوپ پر ہے کولی نے ٹورنامنٹ میں اب تک تین کیچ لیا ہیں جو نیوزیلینڈ کے میٹ ہینری اور آسٹریلیا کے ڈیویڈ وارنر سے دو کم ہیں لیکن فلڈ پر انہوں نے سب سے زیادہ پربھاؤ چھوڑا ہے انہیں آئی سی سی نے 22.30 کی سب سے زیادہ ریٹنگ دیا ہوئے ہیں لسٹ میں انگلینڈ کے جو روٹ دوسرے نمبر پر ہیں جن کے پاس 21.30 ریٹنگ پوائنٹ سے روٹ نے ٹورنامنٹ میں اب تک چار کےچ لپک لیا ہیں دوستو لسٹ میں ٹاپ ٹین میں بھارت نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کے دو دو کھلاڑی ہیں جبکہ رویندر جڑے جا گیاروے نمبر پر ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار آئی سی ایمار کی ٹیسٹنگ میں پاس ہوا پرشو کا گرب نیردک انجیکشن کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اتنے سال تک رہے گا کارگر جن دوستو پرشو کے لیے گرب نیرد والا انجیکشن کا سفلتہ پوروک پرکشن کر لیا گیا ہے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایمار اس انجیکشن کو لے کر پچھلے سات سال سے تین سو تین ہیلتھی پرشو پر پرکشن کر رہا تھا اب زاکر اس انجیکشن کا ریزلٹ سفل رہا ہے اچھے بات یہ ہے کہ ایک بار اگر کوئی پرش اس انجیکشن کو لگا لیتا ہے تو تیرہ سال تک گرب نیرد لینے کی کوئی زورت نہیں ہوگی یعنی کہ وہاں پرش اگلے تیرہ سال تک باپ نہیں بن سکے گا یا مہیلا کو پرکشن نہیں کر سکے گا انجیکشن کے اس سفلتہ سے مہیلاوں کو کئی طرح کے جنجٹوں سے مکتی ملے گی اب تک مہیلاوں کے اوپر ہی ادھکانش ماملوں میں گرب نیردک کا ذمہ رہتا ہے ان ساری جنجٹوں سے انہیں مکتی مل سکے گی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ایڈی کو دھارہ پچاس میں گرفتاری کا ادھکار نہیں ہائی کورٹ نے کہا اس میں ایجنسی کو سمنزاری کرنے ڈوکیمنٹ دکھانے کی ہے پاور جہاں دوستو دلی ہائی کورٹ نے گروہ آر 19 اکٹوبر کو کہا کی پریونشن آف مانی لانڈرنگ ایکٹ یعنی کی ایم پی ایم ایلے کی دھارہ پچاس کے تحت ایڈی کو کسی ویکتی کو سمنزاری کرنے کا ادھکار ہے لیکن گرفتاری کا نہیں جسٹس انوک زیرام بھبانی نے یہاں ٹپنی کی لائیو لوگ کی ریپورٹ کے مطابعت کورٹ نے کہا کہ ایم پی ایم ایلے کی دھارہ پچاس کے تحت کسی ویکتی کو سمنزاری کرنے ڈوکیمنٹ کی اجانچ کرنے اور بیان درج کرنے کا ادھکار ہے جس کا ادھکار کسی بھی سیویل کورٹ کو ہوتا ہے وہیں ایم پی ایم ایلے کی دھارہ انیس کے تحت کسی شکش کو گرفتار کرنے کا ادھکار ہے کورٹ نے کہا کہ اگر ایڈی کسی شکش کو دھارہ پچاس کے تحت سمنزاری کرتی اور بعد میں گرفتار کر لیتی ہے ایسی استطیق میں جب شکش کورٹ کو بتائے گا کہ ایجنسی نے مجھے پونشتانس کے لیے بلائے تھا لیکن گرفتار کر لیا تو کورٹ اسے آسانی سے بری کر دے گی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار منیش شوڈیا سنجے سنگھ ستیندر جین کے کیس کانہات کے وکیل بولے کیس چھوٹا آدمی بڑا ہے اس لیے نہیں مل رہی زمانت جہاں دوستو ستیندر جین منیش شوڈیا اور پھر سنجے سنگھ آم آدمی پارٹی یعنی کی آپ کے تینوں نیتہ سی بی آئی اور ایڈی کے سکنجے میں ہیں منیش شوڈیا اور سنجے سنگھ ابھی جیل میں ہیں ستیندر جین کو خراب سید کی وجہ سے سنترم زمانت ملی ہوئی ہے سوڈیا تو قریب دوستو تیس دنوں سے جیل میں ہیں سول اکٹوبر کوئی سنوائی میں سپریم کورٹ نے اب تک ٹرائل شروع نہ کرنے پر ایڈی اور سی بی آئی سے کہہ دیا کہ کسی کو اننتکال تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا سنجے سنگھ کی زمانتی آج کا پر سنوائی چل رہی ہے تینوں نیتہوں پر کیا آروپ ہے کیس کہاں تک پہنچا اور ایڈی سی بی آئی کی جانچ کس طرح ہے زارہی یہ سوال جب ان کے وکیل سے پوچھا گیا تب منیش شدیا کے وکیل نے بات کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ابھی کیس چل رہا ہے اور کب اس پر کوئی کمنٹ مدہ بن سکتا ہے ستیندر جین کے وکیل نے کہا کہ کیس تو بہت چھوٹا ہے لیکن آدمی بڑا ہے اس لیے زمانت نہیں مل رہی آئی سے زیادہ سمپتی کا کیس تو پبلک سرونٹ پر لگتا ہے پہلی بار کسی پرائیوٹ پرسن پر اسے لگایا گیا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار گہلوت بولے پائلیٹ کے سارے ٹکٹ کلیر ہو رہے ہیں سی ایم پت چھوڑنا چاہتا ہوں یہاں مجھے نہیں چھوڑ رہا چھوڑے گا بھی نہیں جیہاں دوستو راجستان کے سی ایم اشو گہلوت نے گروہار کو دلی میں پریس کونفرنس میں کہا کہ سچن پائلیٹ اور وے ٹکٹ کے سبھی فیصلوں میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سارے مدبید بھولا چکے ہیں پائلیٹ کے سمرتکوں کے سارے ٹکٹ کلیر ہو رہے ہیں میں نے ایک بھی سیٹ کو لے کر اوبجیکشن نہیں کیا راجستان میں پھر سے کانگریس سرکار بننے کی استطیق میں کیا واپس گہلوت سی ایم ہوں گے اس سوال پر گہلوت نے کہا کہ کانگریس میں کبھی مکہ منتری کا امیدوار نہیں بننا چاہیے جو امیدوار بنتا ہے وہ کبھی سی ایم نہیں بنتا میں جب سی ایم بنا تو اس سمیہ میں امیدوار نہیں تھا مجھے سونیا گاندی نے چنا میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ سی ایم پد چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ پد مجھے نہیں چھوڑ رہا اور یہ چھوڑے گا بھی نہیں کچھ تو کارن ہوں گے کہ ہائی کمان اور گاندی پریوار مجھ پر اتنا وشواس جاتا رہے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار پردوشن کے ماملے میں بمبئی نے توڑا دلی کا ریکورڈ لگاتار ہوا ہو رہی ہے زہریلی جیان دوستو ابھی تھنڈ آنے میں دیر ہے لیکن بمبئی میں پردوشن سمیہ سے پہلے ہی تانڈو مچا رہا ہے اور امومن پردوشن کے لیے دلی سرکھوں میں رہتی ہے لیکن اس بار بمبئی کی حالت اور بھی بہتر ہے پردوشن کے ماملے میں بمبئی نے دلی کا ریکورڈ توڑ دیا ہے بیتے تین دنوں سے ممبئی کی دم گھوٹو ہوا دلی سے زیادہ زہریلی ہے بڑھتے پردوشن کو لے کر راجے سرکار کے منطرے کا کہنا ہے کہ چل رہی پریوجنائیں اس کے لیے ذمہ دار ہے سڑک سے آسمان تک پردوشن بڑھتا ہی زہ رہا ہے ممبئی میں پارا 36 ڈگری کے پار پہنچ گیا ہے زانکاروں کا ماننا ہے کہ ہر طرف چل رہا کنسٹرکشن اور 34 سے 36 ڈگری تاپمان میں تپتی گرمی کے بیچ آرتک رازدانی ممبئی میں پچھلے تین دنوں سے وائیو استریانی کی ایک کیو آئی مدھیم سے خراب شہنی میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس دوران ممبئی اور آس پاس کے سب سے زیادہ پرباہویت علاقوں میں اندھیری مجھ گاؤں نوی ممبئی دیکھا گیا ہے یہاں ایک کیو آئی تین سو کے پار ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ڈی کے شو کمار کو ہائی کورٹ سے جھٹکا سی بی آئی کی ایف آئی آر پر روک والی یاچکا ہوئی خاریز جیاندوستو کرناٹک کے اپ مکھے منتری ڈی کے شو کمار کو ہائی کورٹ سے جھٹکا لگا ہے کرناٹک اچھے نیالے نے ان کے خلاف سی بی آئی اس کے آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے کو رد کرنے کی مانگ والی ان کی یاچکا خاریز کر دی گروہار کو کوٹ نے جانچ پر لگی انترم روک ہٹاتے ہوئے ایجنسی کو تین مہینے کے بیتر جانچ پوری کر انترم ریپورٹ سوپنے کا آدیش دیا ہے نیائے مورتی کے نٹرازن نے کہا کہ یاجکا کافی دیری کے بعد دائر کی گئی تھی اور سی بی آئی کی ادھکانش جانچ پہلے ہی پوری ہو چکی ہے سوموار کو سپریم کورٹ نے سی بی آئی کے سمپرک کرنے کے بعد روک ہٹانے سے انکار کر دیا تھا اترک سولیسٹر زرنل ایس بی رازو نے کہا تھا کہ سی بی آئی کی 90% جانچ پوری ہو چکی ہے لیکن یہ ہے انترم روک کے کرن آگے نہیں بڑھ سکی ہے جو بارہ زون کو کرنا ٹک اچھے نیائے دوارہ دی گئی تھی سپریم کورٹ نے شیو کمار سے ساتھ نومبر تک سی بی آئی کی جانچ پر زواب بھی مانگا تھا